اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الانعام سورة نمبر چھے بہت ہی آسان اور سمپل ہے اگر آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا ہمیں کل کسی بھائی نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ حجے کیوں نہیں پڑھاتے حجے پڑھائیے تو ہم ان کو بھی اور تمام لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو حجے نہیں پڑھا جاتا قرآن پاک کو ملا ملا کر رواہی پڑھا جاتا ہے اور اگر کوئی حجے پڑھنا سکھتا ہے تو اس کو آگے جا کر دکت ہوگی کہ وہ رواہ نہیں پڑھ پائے گا یعنی ملا ملا کر نہیں پڑھ پائے گا اس لئے کہ ہمارا ایکسپریئنس ہے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں پہلے ہم حجے کر کے پڑھاتے تھے جب وہ امہ پارا یا قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے تو وہ حجے ہی پڑھ پاتے تھے رواہ نہیں پڑھ پاتے تھے پھر اس کے بعد ہم نے سسٹم شروع کیا کہ حجے پڑھنے کا طریقہ پورا الگ رہتا تھا جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کل حل یس تاویل اس طرح ہم حجے کرانے لگے پھر اس کے بعد جب امہ پارا شروع ہوا تو الحمدللہ سم الحمدللہ انہوں نے اچھے سے پڑھنا شروع کیا تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ حجے نہیں کرانا چاہئے حجے کرانے سے بڑا نقصان ہوتا ہے اس لئے ہم نے حجے کرانا بند کر دیا اب آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آج ہمیں بارہوہ رکو پڑھنا ہے ساتھوے پارے کا اینڈ تک ویڈیو دیکھیں اور دیکھنے اور سننے سمجھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر یاد کریں اور بلند آواز سے پڑھیں جس سے حروف برابر اور صحت کے ساتھ ادا ہو سکے اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ رَبَّهُمْ مِنْ ساکِن کے بعد با آ گیا آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتاویں کہ یہاں پر مِنْ ساکِن کا کونسا قائدہ ہوگا مِنْ ساکِن کے تین قائدے ہیں اظہارِ شفوی ادغامِ شفوی اور اخفائِ شفوی آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں بتانے سے پہلے آپ یہ جملہ ضرور لکھیں رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کونسے سوال کا جواب ہمیں دے رہے رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُودَهُمْ فَتَطْ تو کو پور پڑھیں گے اور پہلا جوتا ہے اس کو نورمل پڑھا جائے گا فَتَطْرُودَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر آپ سے عدا نہیں ہوتا ہے تو آپ کوشش کیجئے اب مشک کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ غلطی ابھی نہیں تو بعد میں جا کر بھی صحیح ہو جائے گی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ تنوین کے بعد اقفا کے پندرہ حروف میں سے آگے والے صفحے میں ساہے لہٰذا تنوین کا اقفا کریں گے یعنی ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے سوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَشْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ صدق الله العزيم الحمدلللہ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کومنٹ میں پوچھے یا ٹیلیگرام جوئن کر کے وہاں پر پرسنل میسیج کیجئے تاکہ میسیج کرنے میں آپ کو آسانی ہو آپ وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں الحمدلللہ یہاں تک سورة الانعام کے پچپن آیتیں مکمل ہوئی اور چھے رکو مکمل ہوئے آج ہم نے جو رکو پڑا اس میں ہم نے پانچ آیتیں پڑی اور یہاں تک ساتھوے پارے کے بارہوے رکو مکمل ہو چکے اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو فیلانے میں ہیلپ کرے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا پھر ملیں گے اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ملتا رہے گا